اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر آجا اور خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کی طرف سے آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین آپ کی خدمت میں ہم کئی عرصے سے یعنی کئی ہفتوں سے ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں بیسٹ فائیب اسے بیسٹ فائیب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ورسٹ فائیب بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا ایک پینل ہے ایک جڈیز کا پینل ہے جس میں بکلا ہے جس میں صحافی ہیں جس میں دانشور ہیں جس میں پروفیسر ہیں جس میں کچھ پولیس آفیسر بھی ہیں اور جس میں بکلا بھی ہیں لیکن آج کا پروگرام کرنے کے لیے ہم نے کچھ غیر ملکیوں سے بھی رائے لی ہے ان کی رائے کو بھی شامل کیا ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ فائیب نہیں ہے ورسٹ فائیب ہے اور اس میں ہم نے اپنے جڈیز سے اپنے پینل سے اور جو غیر ملکی ہیں ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بحثیت قوم پاکستان کی وہ پانچ ایسی کون سی خامیہ ہیں جن کو اب ٹاپ پر رکھتے ہیں تو بہت زیادہ خامیہ ہمیں نظر آئیں اور اپنی خامیوں پر نظر رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی بلکہ اچھی بات ہوتی ہے اور ان کو صدارنا چاہیے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ان کو بیدری کی طرف لے کے جانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں نئی نسلوں کو اس سے ضرور ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ان خامیوں سے انہیں پرے رہنا چاہیے تو زیادہ تفصیل سے اگر آپ ان خامیوں پر نظر ڈالنا شروع کی جائے اس بیعث میں پڑ گئے تو بڑا وقت ترکار ہوگا تو ہم مختصرا ورسٹ فائیو کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پینل نے جس میں کچھ غیر ملکی بھی تھے جن کی رائے ہم نے شامل کی ہے انہوں نے ورسٹ فائیو میں پاکستانی قوم کی وہ پانچ کون سی خامیہ ان کی نشاندہی کی ہے تو سب سے پہلی بات ہے جسے آپ بالکل اتفاق کریں گے وہ ہے ٹریفک کی اور ٹریفک انہوں نے کہا کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے نکلے جلدی جائے اپنی لین میں اگر اسے جگہ نہیں ملی تو غیر ضروری طور پر لین تبدیل کرے چاہے وہ چھوٹے روڈ پہ ہو چاہے وہ موٹر وے پہ ہو چاہے کسی اور سپر آئی وے پہ ہو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی نکلے اور وہ کسی دوسرے کو اس کا حق نہ دے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب بالکل آپ کی گاڑی ٹھیک سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے اور آپ کے آگے بھی گاڑیوں ہوتی ہیں آپ کے باہن طرف بھی گاڑی ہوتی ہے اور پیچھے سے گاڑی آتی ہے جو آپ کو ڈپر دینا شروع کر دیتی ہے غیر ضروری طور پر یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پاس نہ لیفٹ کو جانے کا راستہ ہے نہ رائٹ کو جانے کا راستہ ہے اس نے اسی لین میں سفر کر رہا ہے اور مجھے بھی اسی لین میں سفر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں اس کو تنگ کروں اس کو ڈسٹرپ کروں اور خدا رہ خاصتہ کسی حادثے کا سبب بنوں اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب بھی کسی کو ٹیفک کے حوالے سے ہی کہا گیا کہ جب بھی کسی کو روکا جاتا ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے کسی خلاف ورزی کی وجہ سے تو وہ فورن فورن نکال کے ایک روپ جھاڑنا شروع کرتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اطراف کرے تو جناب ہماری جو ایک پہلی ورس فائف میں جو پہلی خامی ہے وہ ہے ٹیفک دوسری جو خامی جس کی نشاندہی کی کہ ہم گندے ہیں ہم گندگی پھیلاتے ہیں ہم اپنے کمروں کو اپنے گھروں کو شاید صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی گلی محلوں کو سرکاری جگہوں کو پارکس کو اور جتنے بھی آپ کے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں وہاں بے تہاشا گندگی پھیلاتے ہیں ہم اپنی شہراؤں کو اس طریقے سے گندہ کرتے ہیں کہ ہم شیشہ نیچے کرتے ہیں اور بڑی اچھی ہم نے گاڑی رکھی ہوتی ہے پورا شاپر ہم اٹھا کے سڑ کے اوپر پھینک دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو کون یہاں سے اتنی ٹریفک میں اٹھائے گا اور کب اٹھائے گا اور آپ دیکھیں آپ کبھی مری کی طرف جائیں یا کسی طرف جائیں آپ کو دائیں بائیں سڑکوں کے کنارے جہاں بہت اچھی قدرت نے اچھی سینڈری ہمیں معیق کر رکھی ہے عطا کر رکھی ہے وہاں پہ چپس کے خالی پیکٹ وہاں پہ جوس کے ڈبے وہاں پہ اور خالی گلاس یہ جو تھرما مورکی ہوتے ہیں یہ آپ کو بے تہاشا ملیں گے تو جناب ایک خامی ٹریفک کے بعد گنگی ہوگی تیسری خامی جس کی نشاندہی کی گئی وہ کہ ہم غیر ضروری بیعث کرتے ہیں ہماری فیلڈ ہونا ہو یعنی اگر ہمیں ججز کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم سارا سارا دن ججز کے اوپر ہم بیعث کرنا شروع کرتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کو ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے اس نے غلط فیصلہ دیا کوئی کہتا ہے اس نے صحیح فیصلہ دیا جو کہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہوتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اس کے اسرار اور رموز کیا ہیں اور ہم غیر ضروری طور پر دبا کے بیعث کرتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے اس پر بیعث کرتے ہیں بلکہ سارا سارا دن بیعث کرتے ہیں اور یہ بھی باعثیت قوم ایک ہماری خامی ہے کہ ایک فیلڈ کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم اس پر بیعث کرتے ہیں اور غلط دلائل دلائل دیتے ہیں اور غیر ضروری دلائل دیتے ہیں یہ تیسری خامی ہوگی جی اور چوتھی جو خامی بیان کی گئی وہ ہے کہ وقت کی قدر نہیں ہم کرتے ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم میچ اگر دیکھ رہے ہیں تو میچ ہی دیکھ رہے ہیں ہم اگر گپیں لگا رہے ہیں تو ہم گپیں ہی لگا رہے ہیں ہم اگر دفتر میں بیٹھے کسی پراپٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پراپٹی کو ڈسکس ہی کرتے رہیں گے سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں تو سیاست کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بعض دفعہ مذہب پہ بھی ہم غیر ضروری بیعث کرتے ہیں جس سے ہمارے اندرے غیر ضروری اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ہم دست و گریوان بھی ہو جاتے ہیں تو وقت کی ہم قدر نہیں کرتے ہم وقت سے کوشش کرتے ہیں کہ این وقت پہ نکلیں اور پھر ہم سڑک پہ ایک بھی ہنگم شور مچاتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ٹریفک ہمارا مست ہے اور ہم اس پہ نکلتے ہیں ہم وقت پہ نہ نکلتے ہیں نہ اپنے وقت کا خیار لگتے ہیں نہ دوسرے کے وقت کا خیار لگتے ہیں اور جب ہم آپس میں راستے میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کے بعد یا السلام علیکم ہی نہیں کہتے ہیں اور اور کہتے رہتے ہیں اور جی اور جی اور جی یا روری ہم کہتے رہتے ہیں اور وقت کی اس کو بھی نہیں جانے دیتے اور خود بھی وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ گاریوں میں بیٹھے سڑک کے اہم درمیان ہم کھڑے ہوکے وقت کی پرواہ کیے بغیر تو ہم اس کی بیس شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت کی بے قدری بھی ہماری قوم کی بہت بڑی خامی ہے کہ یعنی ہم وقت پہ نہ کہیں پہنچتے ہیں اگر نو بجے کہیں ڈینر ہے یا نو بجے ولیمہ ہے یہ نو بجے بارات نے روانہ ہونا ہوتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ گیارہ بارہ بجے ہیں اور ابھی تک وہ جو دلند ہے یا دلہ ہے وہ کسی بیوٹی پارلر میں بیٹھے ہیں اور سارے باراتی انتظار کر رہے ہیں یا ولیمہ پہ بیٹھے ہیں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے جی ابھی فلان چیف گیسٹ ہی نہیں آئے یا کوئی بھی تقریب ہے پتہ چلا ہے جی چیف گیسٹ آئیں گے تو یہ تقریب شروع ہوگی تو یوں وقت کی بھی ہم بے قدری کرتے ہیں اور یہ ہمارے پارلیمنٹ کا بھی حال ہے کہ پارلیمنٹ میں اجلاس اگر تین بجے کا ٹائم رکھا گیا تو پتہ چلا ہے چار بج تک اجلاس ہی نہیں شروع ہوا تو یہ ہماری چوتھی خامی ہوگی ایک دفعہ میں پھر دورائے دیتا ہوں کہ ٹریفک ہماری سب سے بڑی خامی کہ ہمیں ٹریفک کے نہ اصولوں کا پتہ ہے نہ اس کی ہم قدر کرتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں دوسری بڑی خامی گندگی ہم اپنے گلی محلوں کو گندہ رکھتے ہیں اپنے پارکس کو گندہ رکھتے ہیں اپنے ٹورسٹ پوائنٹس کو گندہ رکھتے ہیں اور ہم اپنی شہراؤں کو گندہ کرتے ہیں ہم موٹر ویج جیسی صاف شفاف شہراؤں کو بھی گندہ کرنے سے باز نہیں آتے اور تیسری خامی ہے غیر ضروری بیعث کرتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جس سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم حکمت جھاڑتے رہتے ہیں ہم ڈاکٹری جھاڑتے رہتے ہیں ہم ایک لائر بن جاتے ہیں علاقے ہمیں قوانین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ہماری تیسری خامی ہے اور چوتھی میں نے جیسے کیا بھی بتایا کہ وقت کی بے قدری ہم وقت کی قدر نہیں کرتے لیکن پانچویں جو ایک ہماری خامی بیان کی گئی وہ بڑی دلچسپ ہے اور آپ اس سے اتفاق کریں گے اس پہ بھی بڑی بیعث ہوئی ہے ہمارے ججز اور ہمارے پینل کے درمیان کہ ہم بازاروں میں ہم پارکس میں ہم مارکیٹوں میں ہم شاپنگ مالز میں یا ہم کئی سٹاپ پہ بس ٹاپ میں یا ایون ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جاز میں تو ہم خواتین کو خواتین کو غیر ضروری طور پہ تارنے لگتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ان کی طرف دیکھتے رہیں گے ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک جائزہ لیتے رہیں گے کبھی یوں دیکھیں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے اور عجیب سی صورتحال بنا کے ان خواتین کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور غیر ضروری طور پہ نہ لینا نہ دینا نہ جان نہ پہچان تو ایک عجیب سی ہمارے اندر ایک فرسٹیشن ہے یعنی خواتین کو دیکھنا غیر ضروری پہ دیکھنا ہمارے ججز نے تو یہ کہا تھا کہ آپ استعمال کریں کہ خواتین کو تارنا کہ یعنی ہم غیر ضروری طور پہ خواتین کو تارتے ہیں چاہے وہ مارکیٹوں میں ہوں ہسپتالوں میں ہوں مالز میں ہوں شہراؤں پہ ہوں ڈرائیونگ کرتے ہیں اب ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں جہاں آپ کا دیان بلکہ سڑک پہ آگے کی طرف ہونا چاہیے کہ اچانک آپ کے بائیں طرف آپ نے دیکھا ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے اس میں خواتین بیٹھی ہیں تو اب یہ پرواہ کیے بغیر تو آپ اور ہی ایکشن میں آ جاتے ہیں اور خواتین کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری پانچویں بڑی خامی ہے ہمارا ٹی وی خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہماری جتنی بھی یہ ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور خاص طور پر اپنے کومنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ ہمیں بتا چلے کہ ہماری خامی یعنی خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کی خامی کام پر آج تو ہم نے پوری قوم کے خامیاں بیان کی اور اگر آپ کو پروگرام یہ پسند آیا تو بھی ہماری اصلاف ضائع کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد